اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علا ما حدانا لہذا وما کنالنہ تدیل علا حدانا اللہ صل اللہ علیہ محمد و اہلویت تیبین الطاہرین جاہلیت کے زمانے میں اقتصاد، ثقافت، جاہلانت تقلید کی تھی اس زمانے میں جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بغیر تجارت جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ جاہلیت کے زمانے میں عالمات تھیں، آبدا تھیں، پاکیزہ تھیں، موہدہ تھیں، زاہدہ تھیں ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ وہ ہماری ماں نوی ماں ہیں ام المومنین ہیں درست ہے کہ وہ ظاہری طور پر جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ اور گیارہ اماموں کی ماں ہیں لیکن وہ ہماری ولی ہیں، وہ ہماری ام المومنین ہیں ولی اللہ ہیں، ہمارے لئے آئیڈیل ہیں، ہمارے لئے نمونہ ہیں بس بڑا ضروری ہے کہ ان کو یاد کریں ان کے مطابق ہم ہو جائیں ان کی فرمابرداری کریں، ان کو آئیڈیل مانیں ضروری ہے اس معاشرے میں عورتوں کا ضروری ہے کہ عورتیں جناب خدیجہ تلکبرہ کو اپنا آئیڈیل بنایں جاہلیت کی فضا میں آقلانہ زندگی گزارنا آقلانہ ثقافت قائم کرنا کوئی آسان کام نہیں رسول خدا کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے لئے زمینہ فرام کرنا یہ بہت بڑا کام تھا اور بہت دشوار کام تھا جو جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ نے کیا یہ جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ نے ایک دشوار کام کیا اس زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں سود کے بغیر کوئی تجارت ہی نہیں تھی اقتصاد سود والی تھی تجارت سود والی تھی دوسرا دامن فروشی رائج تھی پاک دامنی نہیں تھی عورتوں کی دامن فروشی ہوتی تھی قرآن نے کہا کہ اپنے جوان بچیوں کو برے کاموں پر وعدار نہ کرو آمادہ نہ کرو برے کاموں سے بچاؤ سرکش نہ بناو نے گناہگار نہ بناو زنا میں نہ ڈالو نے یہ قرآن نے کہا لا تکرہو فتیاتکم علالبغال ان عرد نتحس سنا اپنی بچیوں کو برائی کے کام پر آمادہ نہ کرو گلت کاموں پر دامن فروشی پر آمادہ نہ کرو دامن فروشی پر آمادہ نہ کرو اگر وہ پاکیزہ رہنا چاہتی ہیں تو انہیں پاکیزہ رہنے دو انہیں پاکیزہ بناو انہیں پاکیزہ بناو ٹھیک اگر پاکیزہ کوئی نہیں بنتا تو انہیں پاکیزہ کی راہ دکھاؤ جو پاکیزہ نہیں ہے اسے پاکیزگی کی راہ دکھا ہو تاکہ وہ توبہ کرے استقفار کرے جس معاشرے میں دامن فروشی ہو وہ معاشرہ کتنا ناپاک ہوتا ہے جناب خریجہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاشرے میں جہاں سودی معاشرہ تھا دامن فروش والا معاشرہ تھا وہاں پاکیزہ بنی پاک دامن بنی ربا کو بھی باطل کہا سود کو بھی باطل کہا بگا کو بھی باطل کہا سود کو بھی باطل کہا ناپاک دامنی کو بھی دامن فروشی کو بھی باطل کہا اور پاک دامنی پہ ثابت نہیں پس یہ ہماری ماں ہیں یہ ہماری ماں کا کام ہیں ام المومنین ہیں ہمیں فقر ہونا چاہیے کہ یہ جناب خریجہ اس ماحول میں پاکیزہ تھی آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ماں جیسا کام کریں اپنی ماں جیسا کام کریں سودی معاملات سے پاک ہوں اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں جناب خدیجہ تلکبرہ عام اور اتنی تھی سیدہ قریش تھی جناب خدیجہ کی پاک فطرت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی گواہی دی پاک فطرت تھی اپنی فطرت کو پاک رکھا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو گلت معاشرے میں اپنی فطرت کو پاک پاکیزہ نہیں رکھ پاتے اپنے پاک فطرت کی حفاظت کی اور جاہلیت کے زمانے میں پاک فطرت ہونا پاک دامن ہونا تجارت بھی پاک اور عالمہ زاہدہ باعفت پاکیزہ اتنے بڑے القابات جاہلیت کے زمانے میں جناب خدیجہ کو ملنا یہ موجزے سے کم نہیں ہے یہ انسان ہماری ماں ہیں ام المومنین ہیں خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو آئیڈیل بنائیں عصوہ بنائیں صلی اللہ علیہ محمد